میں شہلہ رشید کو یہ یاد دلاؤں گا کہ جب کشمیر سیلاب میں ڈوب رہا تھا یہی ہمارے جو سینک تھے وہ تمہارے گھروں میں سے لوگوں کو نکال کے اپنے کندھوں میں بٹھا کے اپنے پیچھے پیٹ کا انہوں نے پورا ایک پل بنا رکھا تھا اور اس سے انہیں سرکچت اسطحانوں پہ پہنچایا تھا تم اس طرح کا زہر سماج میں نہ گھولو میری کلیر کٹ اپیل ہے بھارت کے تمام ذمہ دار لوگوں سے اور ہوم منسٹر سے کہ ان کو جو فریڈم اف اسپیچ کی بات بار بار کرتے ہیں فریڈم اف اسپیچ میں انہیں صرف ایک آنکھ سے لال چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں شہلا رشید کے پاس جو ٹیوٹ کرتی ہے وہ غلط کرتی ہے جو تصویر لگاتی ہے وہ ہوم کانگ کی تصویر ہوتی ہے جھوٹ کا پروپیگنڈا اتنا مت پھیلائیے آپ لوگ کی آپ کو کشمیری بھائی اپنے ہاتھوں سے تھپڑوں سے جوتوں سے آپ کو مار کے کشمیر سے باہر نکالیں گے کیونکہ انہیں مین اسٹریم میں آنا ہے سرکار کے ساتھ آنا ہے شانتی اتحاد اخلاق کے ساتھ اپنے جیون کو جیون کو ویعاپن کرنا ہے جیون کو نبھانا ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ویوز انڈیا اور میں آپ کے ساتھ جتیندر شکلہ بات کریں گے جینیو میں ایک بار پھر بوال ہوا ہے جینیو کی پورا چھاترہ نے بیان جاری کر ٹویٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر میں سینہ کشمیریوں پر اتیا چار کر رہی ہے کشمیر کے لوگوں کو روز رات کو سینہ راؤنڈ پر نکلتے ہو کشمیر کے لوگوں کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے انہیں کیمپ میں لے جاتا ہے وہاں انہیں پیٹا جاتا ہے اور مائک اور سپیکر لگا کر مائک کے ذریعے سپیکر پر آواز سنا کر کشمیریوں کو ڈرائیا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ کیا جائے گا ایک طریقے سے بتایا جا رہا ہے شلال رشید کہہ رہی ہیں کیا یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے یہ جو بولنے کی آزاد ہے کیا صرف اس سے سینہ کے خلاف بولنا ہی کیا فریڈم آف سپیچ ہے یا دیش کے خلاف بولنا ہی کیا فریڈم آف سپیچ کا مطلب ہوتا ہے اس سمائے ہمارے ساتھ یاسر جلانی جی جڑے ہوئے ہیں یہ سماجک کاری کرتا ہے جانیں گے ان کے کیا وچار ہے یہ جو کہا جا رہا ہے جنیو میں بار بار ایسی آوازیں ہی کیوں اٹھتی ہیں جی سر دیکھو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ شہلہ راشد کا بیک گراؤنڈ کیا ہے شہلہ راشد ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی صدسیہ رہی ہے شہلہ راشد کی جو اس وقت کی بھاشا ہے وہ بھاشا بالکل پاکستان کے راستہ دیکچ عمران خان کی طرح بول رہی ہے اگر کوئی آدمی ہندوستان کا پاکستان کے پردان منطری کی بھاشا بول رہا ہے تو وہ دیش کا غدار ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی پولیس پرشاشن یہاں کا ایڈمنسٹریشن اور تمام جو عہدے دار ہیں جو اس وقت بھارت کے اندر شانتی بنائے رکھنا چاہتے ہیں ان سب سے میری اپیل ہے اور خاص کر کے وزی ہم منسٹر سے میری اپیل ہے کہ شہلہ راشد کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اگر وہ گرفتار نہیں ہوں گی تو ایک طریقے سے سماج کے اندر کشمیری سماج کے اندر وہ انمات پھیلانے کی بات کر رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ جس طریقے سے پچھلے دس دنوں میں کشمیر میں شانتی استعاپت کرنے کے لیے جتنی مشکت بھارتی سینہ نے اب تک کی ہے اس کو یہ بات راست نہیں آ رہی ہے اور اس کے سمرتھکوں کو یہ بات راست نہیں آ رہی ہے آج اس کے ایک اور سمرتھک جو بہت دیر سے سو رہے تھے خلام نبی آزاد وہ بھی جگہ ہیں لیکن آج ہم چرچہ شہلہ رشید کی کریں گے شہلہ رشید نے ماحول اتنا خراب کر دیا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اگر کشمیر کا ماحول اور کشمیریوں کے ساتھ ہماری بھارتی سینہ ان کے گھروں میں ان کے کھان پان کا دھیان رکھ رہی ہے ان کے سواست کا دھیان رکھ رہی ہے ان کو ہر طریقے سے ان کو سویدھائیں مہیا کرانے میں ہماری سینہ تتپرتہ دکھا رہی ہے اور میں شہلہ رشید کو یہ یاد دلاؤں گا کہ جب کشمیر سیلاب میں ڈوب رہا تھا یہی ہمارے جو سینک تھے وہ تمہارے گھروں میں سے لوگوں کو نکال کے اپنے کندھوں میں بٹھا کے اپنے پیچھے پیٹ کا پیٹ کا انہوں نے پورا ایک پل بنا رکھا تھا اور اس سے انہیں سرکچت اسطحانوں پہ پہنچایا تھا تم اس طرح کا زہر سماج میں نہ گھولو اور یہ سماج جو ہے یہ محبت اتحاد اقلاق اور بھائیچارہ کے لیے جانا جاتا ہے شہلہ رشید اور تمام شہلہ رشید کے سمرتھنکوں سے میری اپیل ہے دیکھو پہلے بھی میں نے ٹیوٹر سے کہا تھا کہ زید حامد جیسے آتنک وادی کا ٹیوٹر ہینڈل سسپنڈ ہونا چاہیے کیونکہ وہ جھوٹ کا پروپیگینڈا پاکستان سے پاکستان کی سرپرستی میں پاکستان کی باتوں کو وہ پھیلا رہا تھا کشمیریوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا کشمیری ہمارے بھائی ہیں آج جس طریقے سے کشمیریوں نے اپنے جذبے کو دکھایا ہے جس طریقے سے ان کے بچے گھروں سے نکل کے اسکول تک پہنچے ہیں میں کشمیری بھائیوں کو سلام کرتا ہوں لیکن شہلہ رشید اور ان کے سمرتھکوں کے لیے یہ بہت خطرناک یہ لوگ ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ کچھ دن کے لیے بھی اگر کشمیر میں شانتی استعاپت کرنی ہے تو ان جیسے لوگوں کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیجنا ہوگا سوال سب سے بڑا یہ اٹھتا ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ایک سمودائے کہتا ہے فریڈم آب سپیچ فریڈم آب سپیچ کے ذریعہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ سینہ کشمیر میں ریپ کرتی ہے سینہ آتے اچار کرتے ہیں گولیاں آتے ہیں فریڈم آب سپیچ کا مطلب سپ و سپ دیش ویرودی باتیں کرنا ہے یہ تو دیکھو پورا کا پورا جو جینیو کا ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے اس نے جو پروپگینڈا پورے بھارت میں پھیلایا ہے اس نے بھارتی سینہ کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا چاہے وہ کنیہ ہو چاہے وہ عمر خالد جیسا دیش دروہی ان لوگوں کو میں دیش دروہی اس لیے کہتا ہوں کہ جب سینہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے سینہ آپ کے بچوں کا خیال رکھ رہی ہے آپ کے بزرگوں کا خیال رکھ رہی ہے کون اس وقت کشمیر کا دھیان رکھ رہا ہے بھارتی سینہ بھارتی سینہ اس وقت جس طریقے سے جس شدت سے کشمیر کے اندر کام کر رہی ہے ہمیں انہیں سلام کرنا چاہیے سلوٹ کرنا چاہیے لیکن شیلہ رشید اور یہ جو گینگ ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ انہیں کہیں نہ کہیں راجنید دکھائی دیتی ہے ان کی دکانوں کو بند ہونا بہت ضروری ہے اور میری اپیل ہے میری کلیر کٹ اپیل ہے بھارت کے تمام ذمہ دار لوگوں سے اور ہوم منسٹر سے کہ ان کو جو فریڈم اف اسپیچ کی بات بار بار کرتے ہیں فریڈم اف اسپیچ میں انہیں صرف ایک آنکھ سے لال چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں ان لوگوں کو کچھ دن کے لیے شانتی چاہیے اگر کشمیر میں کشمیر کے ماحول کو اگر اچھا کرنا ہے تو شیلہ رشید اور شیلہ رشید جیسے سمرتکوں کو جیل کے اندر بھیج دینا چاہیے جس طریقے سے سرکار نے تمام الگاوادی نیتاؤں کو جیل کے اندر بھیجا اور بھیجنے کے بعد جو کلنگ تھا تین سو ستر کا اس کو ختم کیا اسی طریقے سے انہیں بھی جب یہ جیل میں چلے جائیں گے یہ بھڑکانے کا کام بند کریں گے تو یقین مانو کہ جتنے اچھے طریقے سے موجودہ سرکار کام کر رہی ہے اس سے کشمیر میں شانتی استعاپت ہونے جائے سر اسی بیان کی دعائی دیتے ہو امران خان بھی کود پڑے ہیں اور امران خان نے اس ٹویٹ کو لے کے انتر آسٹے سمدائے کو بلایا انتر آسٹے سماج کو کہا ہے انہیں تاؤں کو کہ آئیے آپ کو دکھائی نہیں دیتا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے بھارت سے آواز اٹھ رہی ہے تو سر کیا گلت نہیں ہے آپ ٹویٹ کر کے کیا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں میں تو بار میں نے تمہیں پہلے اپنے وقت اوے میں کہا کہ یہ وہی بھاشا بول رہے ہیں جو وہاں کا ریل منتری بول رہا ہے پاکستان کا جو راستہ دیکھ چمران خان بول رہا ہے جو وہاں کے تمام بھڑکانے والے آتنک واد پرست اور دہشت گت پرست پاکستانی جو بات کہہ رہے ہیں وحی شیلہ رشید غلام نبی آزاد اور ان تمام سریکھیں نیتا جو بھارت میں رہتے ہیں بھارت کی ساری سویدھائیں اویل کرتے ہیں اور آج بھارت کے خلاف زہر اگل رہے ہیں آج جو بیان تھا غلام نبی آزاد کا انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو اٹھا کے پولس لے جا کے بند کر رہی ہے ایک ثبوت جب تمہارے جیسے میڈیا کے نوجوان ساتھیوں نے ان سے مانگا تو ثبوت نہیں ہے شیلہ رشید کے پاس جو ٹیوٹ کرتی ہے وہ غلط کرتی ہے جو تصویر لگاتی ہے وہ ہم کانگ کی تصویر ہوتی ہے جھوٹ کا پروپیگنڈا اتنا مت پھیلائیے آپ لوگ کہ آپ کو کشمیری بھائی اپنے ہاتھوں سے تھپڑوں سے جوتوں سے آپ کو مار کے کشمیر سے باہر نکالیں گے کیونکہ انہیں مین اسٹریم میں آنا ہے سرکار کے ساتھ آنا ہے شانتی اتحاد اخلاق کے ساتھ اپنے جیون کو جیون کو ویعپن کرنا ہے جیون کو نبھانا ہے وہاں جو ساری سویدھائیں ہیں اس کو اویل کرنا ہے ان کی چاہت ہے کہ کشمیر جس طریقے سے بھارت کے اور ساری ریاست ہے اب وہ یونین ٹریٹری بن چکا ہے اس میں انہیں وہ ساری سویدھائیں ملے جو تمام بھارت کے یونین ٹریٹری کے پاس ہم یہ جو رویہ چل رہا ہے جو یہ طریقہ ہے کہ آپ کچھ بھی بولیے اس دیش میں آپ دیش ویروہ دی باتیں کہیے اور کہنے کے بات کہہ دیجئے کہ ہمیں چیز کی کیا دیش ویروہ دی بھاشا بولنا ہی کیا بولنے کے آزادی ہوتی ہے ہم آپ سے جواب جانا چاہیں کہ آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں یہ جو طریقہ اپنا آیا گیا ہے کہ بولنے کے آزادی اور اسے دیش ویروہ دی آواز آپ اٹھا رہے ہیں اور بولنے کے آزادی اس چیز کو بولتے ہے اس کی جو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے کیا اس چیز پر بھی ایک فل سٹوپ لگنا چھے کیا آپ بولنے کیا بولنے کیا آزادی سب دیش ویروہ دیش ویروہ دیخنے کے لیے آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے ساجہ کیجئے میں آپ کمنٹ پڑتا ہوں کمنٹ ضرور ساجہ کیجئے ویڈیو آپ نے دیکھا آپ کا بہت بہت دھنوا آپ ہمیں twitter facebook instagram پر فالو کیجئے اور جڑے رہی ہم آئیسے آپ پیار بنائے